بھگبت گیتہ میں کرشت کہہ رہے ہیں کہ جس کے من میں سم بھاو آ گیا اس نے جیتے جی ہی اس دنیا کو جیت لیا دوستوں جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں نا اس میں زیادہ پیسہ بڑا گھر بڑا نام شاید اسی کو جیت مانا جاتا ہے لیکن کرشت ایسا نہیں مانتے ان کے حساب سے دنیا کو وہ ہی جیت سکتا ہے جس نے اپنے من کو جیتا من کے جیتنے پر ہی سم بھاو کی سچویشن آ سکتی ہے وہ پیسہ کس کام کا جو آپ کے من میں لوگوں کے پرتی بھید بھاو کو ختم نہیں کر سکتا اسی لیے سم بھاو ہی برحم کی ستھیتی ہوتی ہے کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ سنیاس اور کرم یوگ سے الگ الگ پھل ملتا ہے کرشن ایسے لوگوں کو مورک بدا رہے ہیں دونوں دو الگ راستے ہیں دوستوں جس کی دیسٹینیشن ہے وہ پرماتما جس میں ہمیں ایک دن مل جانا ہے سنیاسی اسے مت مانیے جو گیروے کپڑوں میں دنیا کو چھوڑ بھکشا مانگ کے زندہ رہتا ہے اصلی سنیاسی وہ ہے جس نے اپنی فیلنگز پر بجائی پائی ہے جو اچھے اور برے کو ایک جیسا سمجھتا ہے اور کئی ایسے ہیں جو کرم یوگ میں رہ کر بھگوان کو پانا چاہتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے آپ کو اپنا راستہ سویم چننا ہے آدمی کا ایک تو ہوتا ہے سوہبھاو اور ایک ہوتی ہے اس کی پرکرتی پرکرتی کا جیسا اثر آپ کے سوہبھاو پر پڑتا ہے آپ ویسے ہی برطاو کرتے ہیں پرمیشور نہ تو آپ کے کرتاپن کی نہ کرموں کی اور نہ کرم بھل کے سنیوں کی رچنا کرتا ہے ان سب کا سنیوں آپ کے سوہبھاو کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کا سوہبھاو بکرت ہے یا وکسٹ ہے اس پر ہی depend کرتا ہے کہ آپ کیا کریں گے آپ کے کرنے پر کون سا کرم ہوگا اور اس کرم کے انشار آپ کو کیا پھل ملے گا اس سب کے لیے خود کو ہی ذمہ دار مانیے دوستوں ایسا مجھ سوچئے گا کہ میں نے تو محنت کی تھی لیکن بھگوان نے ہی پھل نہیں دیا